بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لیکچرے میں بھی ہم فارمیشن آف ویلیز کریں گے اس میں اب الیمینیشن آف آربیٹری فانکشنز پچھلی لیکچرز میں ہم نے الیمینیشن آف آربیٹری کانسٹنٹس کیا تھا اب جو ہمارے پاس کرو ہے جس میں آربیٹری فانکشنز انوالو ہو رہے ہیں اس کی الیمینیشن سے پارشل دیفنشل کو یہیں بنائیں گے اور یہ دو ترہ سے ہیں when one arbitrary function is involved when two arbitrary functions are involved اور پھر کچھ examples کی مدد سے اس کو discuss رہتے ہیں partial differential equations book to follow formation of partial differential equations by elimination of arbitrary functions when one arbitrary function is involved in this case the resulting partial differential equation is a first order partial differential equation let the arbitrary function be of the form z is equal to f of u یہ ایک arbitrary function ہے f d of an f جو کہ u کا function ایک function arbitrary function with u is a function of x y z z جہا ہے وہ function ہے یعنی z u کا function ہے f f of u اور u جہا ہے وہ آگے x y z کے function ہے تو جب partial derivative آپ لیں گے partial z اور partial x تو chain rule لگے گا آپ کریں گے partial f اور partial u into partial u into partial u or partial x اسی طرح partial f اور partial u partial u partial u or partial y and partial y or partial x یہاں بھی partial x اور partial x لکھا ہوا ہے لیکن وہ one ہو گیا ہے similarly partial f اور partial u partial u partial z partial z اور partial x یہ ہم نے لگا دیا chain rule اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ کر رہتے ہیں لیکن یہ کٹتا تو نہیں ہے یعنی آپ نے یہاں پہ لگایا اس کو balance کرنے کے لیے یہ اس کو balance کرنے کے لیے 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 یہ کٹتا نہیں ہے ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے اور یہ ultimate فیراو کے پاس کیا ہے رہ جاتا ہے ہر case میں یہ partial z اور partial x z brother f کے تو partial f اور partial x ہی بچتا ہے partial f اور partial x ہی بچتا ہے partial f اور partial x ہی بچتا ہے تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے اس طرح سے چین لر لگانا ہے پارشل f اور پارشل u پھر u کا در ایڈسپیٹ ٹو ایکس f کا در ایڈسپیٹ ٹو u کا وستشک ٹو y اور y کا وستشک ٹو ایکس تو اس طرح سے آپ اس کو کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس جتاقوںaley یہ تو آپ نے لیا ڈیریوٹو z کا دریوٹو لیا with respect to x اسی طرح with respect to jب y لیں گے تو پھر آپ کے پاس کہا لے گا یہاں پارشل یور پارشل ایکس پارشل ایکس پارشل ایکس پارشل ایکس پارشل وائی پارشل ایکس 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 پارشل تو ہم نمبر جو پرشہ آئی ہیں اور چین ان پر کرتے ہیں تو اور پر پاس یہ نمبر tha بٹی ہے اس میں سی پارشل اے پارشل قائم لینے کے بعد بنتی ہے اور یہ پارشل اائڈ ر پر ی والی جو قائم chosen تھی اس میں سے پارشل اوں پارشل چلین پر لینے سے النمبرائی بنتی ہے اب ہمارا مسئلہ ہے کہ آرہوٹری فنکشن کو الیم نیٹ کرنا eliminating arbitrary function f by dividing 4 and 5 یہ equation 4 اور 5 کو divide کر دیں تو یہ ختم ہو جائے گا partial f اور partial u یعنی یہ equation 4 کو divide کیا 5 سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والا partial f اور partial u یہ اوپر نیچے سے دونوں سیم ٹرمز ہونے کے ویرے سے cancel ہو جائیں گی اور پھر باقی جو چیز بچے گی اس کی cross multiplication کر لی ہے اور cross multiplication کرنے کے بعد اس کو simplify کیا ہے تو partial z over partial x partial u or partial y is equal to partial z over partial y partial u or partial x بن گیا which obviously first order partial differential equation تو یہ ہم نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس جو فنکشن ہے arbitrary فنکشن ہو ایک تو پھر اس کے اوپر first order partial differential equation بنتی ہے last time جو ہم نے لیکچر دیکھا تھا جو آپ نے اس میں کیا پڑا تھا کہ اگر independent variables اور arbitrary constants کی تداد جو ہے برابر ہو تو first order differential equation ملتی ہے تو یہاں دے دیکھا ہے کہ اگر ایک arbitrary function involved ہو تو پھر first order partial differential equation ملتی ہے ہم نے سیکھا تھا ہم نے سیکھا تھا کہ number of arbitrary constants number of independent variables برابر ہوں تو first order partial differential equation بنتی ہے یہاں ہم نے سیکھا ہے کہ اگر arbitrary function ایک involved ہو تو سکی رمانیشن چے first order partial differential equation بنتی ہے hence we conclude that the first order partial differential equation is obtained by elimination of arbitrary function when one arbitrary function is involved in the given equation of the curve next جب two arbitrary functions involved تب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کے پاس when two arbitrary functions are involved تو اس وقت کیا کرنا ہے when two arbitrary functions are to be eliminated from the given relation to form a partial differential equation we differentiate twice and eliminate the arbitrary functions from the relations اب جیسے یہ differential equation آپ نے معلوم کرنی ہے find the partial differential equation corresponding to u is equal to a e raise per b y sin b x یہ 2016 میں پیپر میں ہے اس میں آپ کے پاس دو arbitrary functions ہیں کون کون سے ہے ایک e raise per b y اور ایک sin b x ان کو eliminate کرنا ہے تو u آپ کے پاس آگیا آپ نے اس کا derivative respect to x لیا پھر respect to y derivative لیا اور partial derivatives آپ کو لینے آتے ہیں جب آپ پارشل derivative to x لیتے ہیں تو u keep y constant تو آپ پاس e raise power b y وی 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 را سی وی 2 وی hi swim وی یہ ڈیفرینشل کوئیشن آجاتی ہے جو کہ لپلاس ایکوئیشن آگے چل کے آپ پڑھیں گے لپلاس ایکوئیشن ان ٹو دیمینشن ہے یہ اپٹین اپارشل ایفرینشل کوئیشن آفٹر لیمینیٹنگ دا آردری فنکشن ایف اینڈ جی فرم تس یا بھی اب پیچھے تو ایکی پاور اے ایکس اور سائن بی ایکس تھا نا وہ دو آردری فنکشن سے اور یہ آپ کے پاس آردری فنکشن جو ہیں ایف ایک فنکشن ہے ایکس وائی کا ایکس ان ٹو آئی کا اور جی فنکشن ہے ایکس اور وائی کا تو دو ان آردری فنکشن کو ایلیمنیٹ کر کے ہم نے پارشل دیفرینشل کوئیشن بنانی ہے تو آپ جب آپ یہ جو ایکوئیشن ہے اس کو پارشل ڈیروٹر اس کا رسپیکٹو ایکس لیں گے تو کیسے کریں گے پارشل زیڈ اور پارشل ایس ایف کا ڈیروٹر لیا تو ایف ڈیش آگیا آگے آپ نے جو اے فنکشن ہے اس کا بھی دیروٹر لیا نا ایکس GED کے حالی یا پارشل ایس ایس وائی ایف ڈیروٹر آگے ایف دیاش ایس وائی اور ایکس وائی کا پھیر ڈیروٹر الائنا ہوں اپنے پارشل و پارشل ایس وائی پھر اسی طرح جی دیاش اکس اور وائی اور ایکس وائی کا دیروٹر ایس وائی کال باروشن روز البرشل ایس وائی اور sou y کے پاس کا ب metros gestion اور یہاں سے پاس لے دلے پر پاشیل ایس کی جو they leave بنتی ہے و gap like ۔ وہ آئے processed میں لگ ایس کا سکہ بان جگہ ہور جگہ ڈبھل ڈیوٹر لیں اس کا پھر وی ہونا ہے یہاں ایک وائی اور نکلانا ہے وہ وائی سکوئر بن جگہ اف دبل ڈیو دیش ہو جیگا اس کا بھی ایک واناوبر وائی اور نکلانا ہے واناوبر وائی سکوئر بن جگہ اور جی دبل ڈیو دیش اتصال وائی ہو جگہ ڈیفرنشیٹنگ وان پاسشری رسپکٹو بائی اب یہی سٹیپس رپیٹ کریں جیسے پہلے رسپکٹو ایکس کیا تھا رسپکٹو بائی کریں پھر اس کا double factor لیں respect to y کرنے سے بھی یہی ہونا f-x, y اور پھر y respect to y g-x اور y اور پھر y respect to y یہ بن جگہ f-x, y اور x, y directo لیں گے respect to y تو بن جگ x اسی طرح g-x اور y ہے تو اس کا crossover لیں گے respect to y تو آجے گا minus x اور y square تو یہ step واقعی ہے اس پر x نکلا اور فولتہ بنیowners وے سکر ایسارا یوں ملہ گا nie تو مائنیز ایک سکر بھی سکر ب jungle جب آپ ڈبلڈروٹے لیں گے transformative ایک اور نیکلنا ہے تو ڈبلڈای ایک سکر بھی v наших passages و Lee بن جانا ہے ڈبلڈائی۔ کازینشن رول لگنا پڑ جانا ہے ڈبلڈوٹ رہی ہیں اوپر جو فانکشن ہے جی ڈی رانس او吧یا بنیچے باری سکر بھی ہے تو پھر کیا کریں گے keeping x aside نیچے والا denominator جو ہوتا ہے caution rule لکھائیں تو y² ویسے ہی اور g-xy کا ڈرورٹ کیا جگا g-x اور y ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس کا بھی لیتے ہیں اور ساتھ x اور y² پھر آئے گا x اور y کا ڈرورٹ پھر مائنس آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اوپر والا فنکشن ویسے ہی g-x اور y اور y² کا ڈرورٹ آجے گا 2y نیچے y² کی پاور آجے گی اس کا دوبارہ سکیر لیں تو y4 جو پھر تو یہ آجاتا ہے آپ کے پاس simplification کرنے کے بعد یہ ایکوزن آجاتی ہے اس کو y² سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس y² partial square y² up to this thing آجاتی ہے اب تھوڑی سی اور simplification کر لیں تو یہ آپ کے پاس equation number 5 بن جاتی ہے after some simplification اس میں کیسے simplification کیا ہے کہ یہ ایک سکیر اور اس کو لیتا لیتا کر لیا دو ٹمز کو x² over y² into g double dash x over y اور یہاں بن گیا 2x over y چکہ y ایک اوپر تھا y² نہیں تھا 2x over y g dash x over y multiplying 3 by x square we have جب آپ کو اس کو multiply کرتے ہیں equation number 3 جو پیچھے چھوڑی ہوئی ہے اور اسی پیس طرح کے steps repeat کرتے ہیں جیسے جیسے کا ہوئے subtracting 5 from 6 وہ یہ ہو گیا multiplying 2 by x multiply 4 by y وہ یہ equation آجے گی subtracting 9 تو ایک آپ نے جو ہے arbitrary function یہاں پہ ختم کر لیا ہے equation number 7 میں اور اب اس کے بعد آپ کے پاس جب آپ آتے ہیں ایک ختم ہو گیا بایا g dash x y ہے اور equation 10 میں بھی g dash x over y ہے تو ان دونوں کو بھی 7 اور 10 کو جب add کرتے ہیں تو وہ g یہ والا بھی arbitrary function ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا کام یہ ہی تھا کہ جو f x into y اور g x over y arbitrary functions سے by taking the derivatives ان کو ختم کرنا تھا یہ دیکھیں two arbitrary functions سے تو second order partial differential equation generate ہوئی ہے جو یہ آپ کے سامنے x square partial z over partial x square minus y square partial z partial z over partial y square plus x partial z over partial x minus y partial z over partial y is equal to 0 from the PD by eliminating the arbitrary functions from z is equal to f of x plus i t plus g of x minus i t یہ ایک function ہے f x plus i t کا function ہے اور g function ہے x minus i t کا x minus i t کا یہ دو functions ہیں arbitrary functions ہیں ان میں سے elimination کرنی ہی ہم نے ان کو اور partial differential کو جنہ بنالی ہیں z is equal to f یہ آوکہ پاس آگیا partial z over partial x لیں f dash x plus i t plus g dash x minus i t with respect to x لیں اور یہ ڈبل derivative آگیا کیسے کرتے ہیں یہ ہی زیر میں رکھیں کہ جب آپ x derivative لیتے ہیں تو جیسے پیشتی ایزامپل میں کیا یا آرگومنٹ کا بھی derivative ایک تو آجے گا f dash اور اس کے بعد x plus i t کا derivative with respect to x تو وہ 1 نہیں رہا جے گا اسی طرح x minus i t کا derivative لیں گے with respect to x تو وہ 1 نہیں رہا جے گا ڈبارہ ڈبل derivative لیں گے تو وہ بھی یہی بننا ہے اس کا derivative تو آنا ہی ماننا ہے لیکن یہاں کچھ ہونا ہے جب آپ نے یہ جو ہے آکے پاس partial z جو ہے آکے پاس اس کا derivative with respect to t تو what will happen ایک تو آئے گا f dash x plus i t تو آنا ہی آنا ہے پھر x plus i t کا derivative لیں گے تو وہ آجے گا آجے گا آجے گا جو کہ یہاں پہ لکھا ہو ہے اسی طرح g dash تو آنا ہی آنا ہے اور اس کا x minus i t کا derivative لیں گے تو وہ آئے گا minus i t سکیر ہو جائے گا دوبارہ پھر کریں گے تو ایک آئیٹہ ہو رہا ہے آئیٹہ سکیر ہو جانا ہے یہاں بھی ایک minus آئیٹہ ہو رہا ہے وہ آئیٹہ پلاس آئیٹہ سکیر ہو جائے گا تو partial z over partial t سکیر آپ کے پاس یہ کوئی نمبر 3 آگئی ہے اب ہم 2 اور 3 کو ایڈ کریں تو وہ جو arbitrary functions ہمارے ہیں وہ eliminate ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس original جو یہ لی اس کی differential equation بن جاتی ہے جس میں arbitrary functions کی involvement نہیں ہوتی اور وہ پھر ایک partial square z over partial x square plus partial square z over partial t square which is required PD